موسیقی آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے روس سے نکل گر آ رہی ہے روس کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ چکا ہے اسرائیل کی غزہ پر شدید تابر توڑ زمینی کاروائی کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے روس نے اسرائیل کو سولہ گھنٹوں کا الٹی میٹم جاری کر دیا روس جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے فوج کی طاقت کے حساب سے اب انہوں نے اسرائیل کو موت اور جواب دیا ہے روس نے اسرائیل کے خلاف اپنے سب سے خطرناک زمینی کاروائی کرنے والے ٹینکوں کی پوری فوج طول عبیب پر حملہ کروا دی چکی ہے ٹینکوں کی جنگ شروع ہو گئی ٹینکوں سے تابر توڑ دونوں جانب سے حملے شروع ہو گئی ایک جانب اسرائیل تو دوسری طرف ہماس اور روس ایک ساتھ مل کر کاروائیاں کر رہے ہیں اسرائیل کے درجنوں ٹینکوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں روس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آپ نے ایک لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر شدید تابر توڑ بمباری کی یہ رسلہ ڈپو سمیت ملٹری سائس کو تباہ کرنے کا دعوی کیا ہے عالمی خبریسان ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں فضائی کاروائی کے دوران ہماس کی ملٹری سائس رسلہ ڈپو تباہ کرنے کا دعوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کاروائی غزہ کی جانب سے اسرائیلی سرزمین پر داگے گئے میزائل کے جواب میں کی گئی اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ فضائی کاروائی میں ایک ایسے ٹنل کو بھی تباہ کر دیا گیا جسے ہماس کے جنگ جو اسرائے کی سمگلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے جبکہ ٹنل سے جنگ جو غزہ سے اسرائیل میں داخل ہوتے تھے دوسری جانب ہماس نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگی جاریت کا مزاہرہ کرتے ہوئے ازرائی زمین پر فضائی عمل کیے جس سے کئی کسانوں کے گھر اور فصلیں تباہ ہو چکی ہیں ہماس نے میزائل دعوے جانے کے اسرائیلی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج بلا مشہوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اس کا سزا ملے گا اس کے علاوہ روس نے آزاد مملکت فلسطین کی ہمایت کا اعلان کرتے ہوئے زمینی کروائی کا آغاز کر دیا روس اور فلسطین ایک ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف کڑے ہو گئے زمینی کروائی کا آغاز کر دیا روس کے درجنوں ٹینک طول عبیب پر حملہ آور ہو چکے ہیں روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمدار الحکومت مشرقی آل قدوس میں ہونے والے مکمل طور پر آزاد اور خودمختار فلسطین کی ہمایت کا اعلان کرتے ہیں چینی وزیر خارجہ نے بیجنگ میں صدر فلسطین احمود عباس کے نمائندہ خاصوصی احمد مجدلانی اور نبی شاہ سے ملکات کی دوسری جانب روس کے صدر بلادی میر پیوٹرن نے ملکات کرتے ہوئے صفیح سے کہا ہے کہ ہم ہر صورت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے دو مملکتی حل کی حق میں ہونے والے اس سے عالمی برادری کو کروائیان کرنے کی اپیل کرنے والے روس کی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین طویل عرصے سے خطے محتمی استحقام کا موجب ہے جس کو حل کیا بغیر مشرقی وستہ میں قیام یمن ناممکن ہے انہوں نے یہ واضح کیا کہ عوامی جمہوریہ چین سے انیس سوٹ شرشد میں وضع کردہ سرحدوں کی بنیادوں پر دار الحکومت مشرقی القدوس آنے والی مملکت فلسطین کی حق میں بڑا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ حالیہ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے فلسطین کے خلاف زمینی کروائی کا آغاز کر دیا ہے اس کے علاوہ حماس نے روس کے ساتھ مل کر ٹینکوں کی پوری فوج طول عبیب میں اتار دیا ہے اسرائیل سوپر پاور روس عام میں سامنے آ چکے ہیں روس کی فوج نے قواریوں میں انچائی والی سرحد کے سردی محاذ میں اپنا سب سے طاقتور ٹینک اتار دیا ہے جو آلیا میڈیا رپورٹس میں پی ایل ایک کی سردی دفاعی دستوں کے ہاتھوں میں ہونے والی اسپرینگ فیسٹیول کو منانے کے لیے سامان فرام کیا گیا ہے اس کے علاوہ روس کے سینٹرل ڈیلیویجن نے بھوت کے روز اطلاع دی تھی کہ بہاریوں میں سردی دفاعی محاذ میں تائینات روسی فوجیوں کو ایک تیوار گرم بہار ملے سے لوت اندوز کرنے کے لیے سانگیانگ ملٹری گمان کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ ماہر نے کہا ہے کہ انچائی والی پاڑی علاقوں میں روس نے تابڑ توڑ بمباری اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کی آرمی کے خلاف جاری رکھی ہوئی ہے اور جس کے علاوہ آکسیجن اور بیچیدہ خطوں کی کمی کی وجہ سے ہیوی ٹائپ اہم جنگ ٹینگ کا کام محدود ہو سکتا ہے لیکن ان کی سراسر طاقت فیصلہ کون رہی ہے اس کے علاوہ اس ٹینگ منہ سے اگنیادی معلومات کے ساتھ نقش کیا گیا جس میں ہر فرد کا نام خون اور شیش جسم شامل ہے بلکہ اس کے اندر ایک چپ بھی موجود ہے جس میں فنگر پرینٹ الرجی اور چوڑ کی طریق جیسی ڈیجیٹل معلومات بھی اس ٹینگ میں موجود ہیں اور یہ ٹینگ دنیا کا سب سے خطرناک اور طاقتور ٹینگ کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ فوجیوں کی لاجسٹک سپورٹ شرکشن کی سربرا انہوں نے کہا ہے کہ ان فوجیوں کو پیڈو نیوگیشن سٹلائٹ سے لیس گھڑیاں بھی ملیں گی جن کو تلاش اور بچاؤ مشن میں اہم علمات کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اسرائیل میں حماس کے خلاف مزید کاروائیاں کرنے کا اعلان کرتے ہوئے روس کو خبردار کیا ہے کہ روس ہمارے معاملے میں نہ پڑے اگر روس ہماری جنگ میں حامل ہو چکا ہے تو روس اب نتائج بکتنے کے لیے ہر صورت تیار ہو جائے گئے روس خلاف اب پورا اسرائیل سامنے آ چکا ہے اس کے علاوہ روس نے اپنے خطرناک جنگی ٹینکوں کے علاوہ ہوئیزر مشین اور متعدد فروٹائی میزال سسٹم بھی اسرائیل کے خلاف متعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے سے روس ایک ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف تابر کور کاروائیوں کی طرف جاری ہیں اس کے علاوہ روس نے کہا ہے کہ ہم مکمل آزاد فلسطینی حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے روس نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ اسرائیل درجوں سالوں سے اسرائیل کی خلاف فلسطین کی خلاف بمباری کا راہ اور کتان ہمیں یہ قبول نہیں ہے کی خلاف